بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو میں آپ کا ہوسٹ محمد مدسر سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاروباری سج جی تو ناظرین آج کی ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو کافی سارے بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سستا ڈسٹیمپر بنانے کا طریقہ کار سمجھائے تو ہم نے اپنے گھر کو ڈسٹیمپر کروانا ہے مگر ہمارے پاس بجٹ بہت کم ہے دوسرا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے پاس بجٹ بہت زیادہ ہے اور یہ کام وہ فیکٹری لیول پر کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس ڈسٹیمپر بنانے کا صحیح فارمولا نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ گائیڈ کروں گا کہ ہم گھر کے اندر سستا ڈسٹیمپر کس طرح بنا سکتے ہیں اور دوسرا اگر ہم فیکٹری لیول پر یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں یعنی اس کا صحیح فارمولا کیا ہے تو آپ لوگوں کا ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف مگر ٹوپک پر جانے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی انفرمیشن ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا رہتا ہوں تو ناظرین سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر ڈسٹیمپر تیار کرنے کے لیے کیا کچھ سمان کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوگی سٹارچ آلا روڈ یعنی کہ اس کو مایا بھی بولتے ہیں جو ہم کپڑوں کو دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ضرورت ہوگی سوڈا پتھری کی اس کے بعد گوارگم پوڈر اور بریٹی پوڈر فارمولین انمونیم لیکر یعنی کہ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم گھر کے اندر ڈسٹیمپر خود تیار کر سکتے ہیں اور اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی کس کس ریٹ پر ملیں گی تو ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کر دوں گا کہ یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی اور کیا کیا ریٹ پر ملیں گی تو اگر آپ لوگ فیکٹری لیول پر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو مکمل ڈیٹیل فارمولہ ہے وہ آپ کو ویڈیو کے اندر پر مکمل تفصیل کے ساتھ میں گائیڈ کر دوں گا تو ناظرین ہم نے گھر کے اندر ڈسٹیمپر تیار کرنا ہے یعنی کہ دو بالڈیاں کرنی ہے چار بالڈیوں کے ہمیں ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی اس ڈریل مدانی کی یعنی کہ اس ڈریل مدانی کے ذریعے ہم نے ڈسٹیمپر تیار کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ڈریل مدانی نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کا بھی علا ہے یعنی کہ میں نے ایک پہلی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ بغیر مشین کے گھر کے اندر ڈسٹیمپر کس طرح تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی تو آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک مل جائے گا وہ آپ دیکھ لیں تو آپ بغیر مشین کے ایزلی ڈسٹیمپر تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو یہ مشین ڈریل مدانی مشین مل جاتی ہے تو اس سے کیا ہی بات ہے یعنی اس سے مکسنگ اچھی ہو جاتی ہے ڈسٹیمپر کی تو ناظرین ڈسٹیمپر تیار کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم نے گھر کے اندر جو ڈسٹیمپر تیار کرنا ہے وہ اس ڈریل مدانی کی مدد سے کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار علیدہ ہے تو اگر ہم فیکٹری لیول پر ڈسٹیمپر تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار علیدہ ہوگا لیکن جو فیکٹری لیول پر کیمیکل استعمال ہوتے ہیں ڈسٹیمپر کے اندر وہ یہی ہیں جو کہ آپ کو ویڈیو کے اندر میں بتانے لگا ہوں تو چلیں ناظرین ڈسٹیمپر بنانا سٹارڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بالڈی لینی ہے اور بالڈی کے اندر ہم نے لیا ہے تقریباً دو ڈائی لیٹر پانی تو پانی کے اندر سب سے پہلے ہم نے سٹارچ کو مکس کرنا ہے یعنی کہ آلہ روڈ یہ جو آپ کو میں نے پہلے بھی دکھائی ہے سٹارچ، آلہ روڈ، مایا جو ہم کپڑوں کو بھی دیتے ہیں تو یہ ہم نے آج سا آج سا پانی کے اندر ڈالتے جانا ہے اور تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی میں آپ نے کیمیکل ڈالتے جانا ہے تاکہ کسی بھی کیمیکل کی ڈلی پانی کے اندر نہ بنے تو ناظرین اس طریقے کار کے مطابق آپ نے سٹارچ کو ایک سے دو منٹ مکس کرنا ہے پانی کے اندر تو ناظرین اس کے بعد باری آتی ہے سوڈا پتھری کی تو ناظرین یہ ہماری سوڈا پتھری ہے تو سوڈا پتھری کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اس کو حل کرنے کے لیے تو حل کرنے کے بعد ہم نے فوری ڈال دینا ہے اس کو سٹارچ والے پانی کے اندر جس کے اندر ہم نے سٹارچ مکس کی ہی ہے ایک بالڈی کے لیے جو سوڈا پتھری استعمال کرنی ہے وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ گرام کرنی ہے اب باری آتی ہے اس کے اندر وریٹی ایڈ کرنے کی ناظرین ہم نے وریٹی ڈالنے سے پہلے اس کے اندر ایک کیمیکل استعمال کرنا ہے گوارگم تو یعنی کہ بارہ کیجی ہماری وریٹی پورڈر ہے تو ہم نے اس کے اندر پچاس گرام گوارگم پورڈر استعمال کرنا ہے تو اب ہم اس کے اندر وریٹی ایڈ کریں گے تو آپ نے مدانی کو چلا کے رکھنا ہے اور آستہ آستہ اس وریٹی پورڈر کو آپ نے آستہ آستہ ڈالتے جانا ہے بالڈی کے اندر تو یہ بریٹی جو ہے اس میں کافی ساری کوائلٹیاں آتی ہیں جیسے چھے سو میش آر سو میش ہزار میش میش سے مطلب ہے یعنی کہ آپ نے کتنا بریگ پورٹر لینا ہے یا کتنا موٹا لینا ہے تو آپ جتنا بریگ لیں گے اتنا آپ کا اچھا اور زبردست ڈسٹیمپر تیار ہوگا تو اگر آپ جتنا موٹا لیں گے اسی صاحب سے آپ کا ہلکا ڈسٹیمپر تیار ہوگا ہم جو اس وقت لینے لگے ہیں وہ چھے سو میش کی بریٹی ہے یعنی کہ اگر آپ چار سو میش لیں گے تو وہ اس سے زیادہ موٹا ہوگا اگر آپ چھے سو لیں گے تو وہ اس سے بریگ ہوگا اگر آپ آٹھ سو میش لیتے ہیں تو وہ اس سے بریگ ہوگا یعنی کہ جیسے جیسے نمبر اوپر جاتے جائیں گے یہ پورٹر جو ہے وہ بریگ ہوتا چلا جائے گا اس کو کیلشیم کاربونیٹ بھی بولتے ہیں یہ تو ناظرین ہمارا ڈسٹیمپر یعنی کہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے تو اب باریاتی اس کے اندر کیمیکل ایڈ کرنے کی فارمولین تو اب ہم نے اس کے اندر فارمولین ایڈ کرنی ہے تو فارمولین ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈسٹیمپر ہے وہ جلدی خراب نہ ہو تو ناظرین جو ہم نے فارمولین اپنے ڈسٹیمپر کے اندر ایڈ کرنی ہے ایک بالڈی کے اندر وہ پچاس سے ساٹھ میلی لیٹر ایڈ کرنی ہے تو ناظرین یہ جو فارملین کیمیکل ہے یہ بالکل لیکوٹ پانی کی طرح ہوتا ہے تو آپ نے اپنے موں اور ہاتھوں کو اس سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے تو ناظرین فارملین آپ نے اچھی طرح مکس کر لینی ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے اس کے اندر کیمیکل ڈالنے کی انمونیم لیکر تو وہ بھی ہم نے تقریباً پچاس سے ساٹھ میلی لیٹر اس کے اندر استعمال کرنا ہے تو یہ کیمیکل بھی بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے مگر یہ بہت زیادہ بدبودار ہوتا ہے تو آپ نے اپنے ناغ کو ڈھاپ کے رکھنا ہے اس سے تو ناظرین ہمارا ڈسٹیمپر مکمل تیار ہو چکا ہے یعنی کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو میں نے گائیڈ کر دیا کہ ڈسٹیمپر کیسے تیار کیا جاتا ہے تو اب باری آتی ہے اس کے اندر کلر ایڈ کرنے کی تو اگر ہم نے وائٹ کلر کا یعنی کہ بریلینٹ وائٹ کلر بنانا ہے اس کا تو ہم اس کے اندر نیل استعمال کریں گے یعنی کہ نیل کو ہم نے پانی کے اندر اچھی طرح مکس کر کے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے تو ہمارا وائٹ کلر کا ڈسٹیمپر تیار ہو جائے گا تو اگر ہم نے وائٹ کلر کا ڈسٹیمپر تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے پیلی مٹی تو یہ پیلی مٹی آپ کو دو سو ڈائی سو روپے کلو مل جائے گی تو وہ ہم نے تقریب پچاس سے ساٹھ گرام پانی کے اندر مکس کر کے جب ہم نے اس کے اندر ڈال نی ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ آف وائٹ تیار ہو جائے گا ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ ہم نے ڈسٹیمپر بنانے کے لیے کون کون سے کیمیکل استعمال کیے کتنی کوئنٹیٹی میں استعمال کیے اور ان کو استعمال کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے تو ایک بالٹی ہم نے ڈسٹیمپر کی تیار کیا ہے تو ایک بالٹی کے لیے سب سے پہلے ہم نے پانی آئیڈ کیا دو سے ڈائی لیٹر پانی آئیڈ کیا اور اس کے اندر ایک پاؤ سٹارچ آلہ روڈ آئیڈ کیا اس کے بعد ہم نے پچاس سے ساٹھ گرام سوڈا پتری آئیڈ کیا اس کو گون بنانے کے لیے یعنی کہ گم بنانے کے لیے جب ہماری یہ گم تیار ہو جاتی یہ ڈسٹیمپر کی مضبوطی کو بڑھا دیتی ہے اس کے بعد ہم نے وریٹی پورڈر استعمال کیا یعنی کیلشیم کاربونیٹ تو وہ ہم نے چھ سو میش کا اس کے اندر استعمال کیا بارہ گیجی اس کے بعد ہم نے کیمیکل استعمال کیا گوارگم جو ہم نے وریٹی کے اندر ڈال کر تقریبا بارہ گیجی وریٹی تھی ہماری اس کے اندر ہم نے پچاس سے ساٹھ گرام گوارگم پورڈر مکس کیا اس کیمیکل کا کیا مقصد یعنی کہ گوارگم ہم نے وریٹی کے اندر کیوں مکس کی ہے تو گوارگم جو ہماری ڈسٹیمپر کو گف کر دیتی ہے یعنی کہ گھڑا کر دیتی اس کے بعد ہم نے کیمیکل استعمال کیا فارمولین انمونیم لیکر تو فارمولین ڈالنے کا اور انمونیم لیکر ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈسٹیمپر وہ جلدی خراب نہ ہو اور آخری کیمیکل ہم نے جو ڈسٹیمپر کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ ہم نے کلر دینے والا یعنی کہ اگر اپنے وائٹ کلر تیار کرنا ہے تو نیل اگر آپ نے اوف وائٹ کلر تیار کرنا ہے تو ہم پیلی مٹی استعمال کریں گے اور یہ جو سارے کیمیکل ہے جو ہم نے اس ڈسٹیمپر کو بنانے کے لیے استعمال کیے یہ ہمیں کہاں سے ملے گے تو ناظرین یہ جو سارے کیمیکل آپ کو کسی بھی کیمیکل والی مارکٹ سے بہ آسانی سے مل جائیں تو ناظرین یہاں پر ہم نے ایک بالٹی ڈسٹیمپر کی تیار کی ہے تو اگر آپ اپنے گھر میں چار بالٹیاں چھ بالٹیاں یا دس بالٹیاں تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے فارمولا ڈسٹیمپر کا وہ کیا ہے تو یہاں پر ہم نے تھوڑے تھوڑے کیمیکل استعمال کی ہیں اور مدانی چلاتے گئے ہیں مگر فیکٹری لیول پر ایسا بلکل نہیں ہوتا وہاں پر بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں اور کٹھی کوئنٹیڈی میں کیمیکل استعمال ہوتے ہیں دسٹیمپر بنانے والی مشین لگاتار چلتی رہتی ہے اور اس کے اندر بوریاں اٹھا اٹھا کے ڈالتے جاتے ہیں اور آپ کا جو بڑے لیول پر دسٹیمپر تیار ہو جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ دسٹیمپر فیکٹری میں دسٹیمپر کس طرح تیار ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو میرے چینل پر آر ریڈی مجود ہے جس کا آپ کو لنک دسکرپشن کے اندر مل جائے گا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی بہت زیادہ علم ملے گا تو اب بات کر لیتے ہیں دسٹیمپر فارمولے کے بارے میں یعنی کہ دسٹیمپر فیکٹری کے فارمولے کے بارے میں تو ناظرین فیکٹری کے اندر ایک وقت میں تقریباً چالی سے پچاس بارڈیوں کا بیج تیار ہوتا ہے تو پچاس بارڈیاں کے اندر کتنا کوئنٹیٹی میں یعنی کہ یہ کیمیکل استعمال ہوتے ہیں تو وہ دس کیجی سٹارچ استعمال کرتے ہیں اور ون کیجی سوڈا پتھری استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جو وریٹی پوڈر ہے وہ تقریباً دس بیگ استعمال ہوتے ہیں یہ جو بیگ ہوتا ہے وریٹی پوڈر کا وہ تقریباً پچاس کیجی کا ہوتا ہے اس کے بعد ایک لیٹر فارمولین اور ایک لیٹر امونیم لیکر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کلر کی بات کریں نیل دو کیجی اور پیلی میٹی بھی دو کیجی استعمال کرتے ہیں کلر دینے کے لیے اور اس کو گف کرنے کے لیے دسٹیمپر کو گف کرنے کے لیے یہ جو ہم نے گوارگم پوڈر استعمال کیا ہے وہ تقریباً دس بیگ کے اندر دو کیجی استعمال کرتے ہیں اور یہ جو پانی ہوتا ہے جو دسٹیمپر کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بھی بارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا یعنی پانی استعمال کرتے ہیں چاس بالڈیوں کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے بارٹر فیلٹر وہ تقریباً ایک سو ساٹھ لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھا وہ فارمولا جس کی مدد سے دسٹیمپر فیکٹری کے اندر ڈسٹیمپر تیار کیا جاتا ہے تو جس طرح آپ کے بھائی نے آپ کو گائیڈ کیا ہے ڈسٹیمپر بنانے کے طریقے کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو کوئی فیکٹری اونر کوئی فیکٹری والا بھی اس طرح گائیڈ نہیں کرے گا اور ہم نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر پریکٹیکل طور پر ڈسٹیمپر بنا کر بھی دکھا دیا کہ اگر آپ لوگ اپنے گھر کے اندر ڈسٹیمپر بنانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور اگر آپ لوگ فیکٹری لیول پر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی انفرمیشن سے بہت زیادہ علم ملے گا تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ